السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر 712 دعوتی کام اور اس کا اسلوب سبب کو اختیار کرنا مستحب ہے مومن اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہر چیز کا رب اور مالک ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کے پیدا کردہ اسباب کا انکار نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے بارش کو پیڑ پودوں کے اگانے کا سبب قرار دیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا اور جیسا کہ سورج اور چاند کو اس چیز کا سبب قرار دیا جس سے ان کے ذریعے پیدا کرتا ہے اور جس طرح کے شفاعت اور دعا کو اس چیز کا سبب قرار دیا ہے جسے ان کے ذریعے پورا کرتا ہے مثلاً میت کے جنازے پر مسلمانوں کا نماز پڑھنا یہ ان اسباب میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی میت پر رحم فرماتا ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھنے والوں کو عجر و ثواب سے نوازتا ہے مشروع اور غیر مشروع اسباب لیکن اسباب کے متعلق تین امور کا جاننا ضروری ہے پہلا عمر پہلا عمر کوئی خاص سبب بذات خود مستقل طور پر مطلب براری نہیں کر سکتا بلکہ اس کے ساتھ دیگر اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے نیز اس کے باوجود اس کے کچھ موانے بھی ہیں پس اگر اللہ تعالیٰ اسباب کی تکمیل نہ کرے اور موانے کو دور نہ کرے تو مقصود حاصل نہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اگرچہ لوگ اسے نہ چاہیں اور لوگ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے چاہے دوسرا عمر اس بات کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے کہ کوئی چیز بغیر علم کے سبب ہے لہذا جس نے کسی ایسی چیز کو بغیر علم کے سبب جانا جو شریعت کے مخالف ہو تو وہ سبب باطل ہے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نظر ماننا بلا کے ٹالنے اور نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے سبب ہے حالانکہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا وہ نظر کسی خیر اور بھلائی کو جنم نہیں دیتی بلکہ اس کے ذریعے تو محس بخیل سے اس کے مال کو نکلوایا جاتا ہے تیسرا عمر دینی عامال میں سے کسی بھی چیز کو سبب بنانا جائز نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ مشروع ہو کیونکہ عبادتوں کا دار و مدار توقیف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تیہ کردہ شکل پر ہے لہذا کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے اور غیر اللہ کو پکارنے لگے اگرچہ اس کا گمان یہ ہو کہ یہ عمل اس کے بعض اغراض اور مقاصد کے حصول کا سبب ہے اس لئے شریعت کی مخالف بدعاتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی اگرچہ اس کے بارے میں اس کا ذن و گمان ہو کیونکہ شیعتین کبھی کبھی مشرک آدمی کی بھی اس کے بعض اغراض اور مقاصد کے حصول میں مدد کرتے ہیں اور کبھی کبھار کفر و فسق اور فجور اور نافرمانی سے بھی انسان کے بعض اغراض اور مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والی خرابی اور برائی اس کے ذریعے حاصل ہونے والے منافع اور مسلحتوں سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست مسالح کی تحصیل اور تکمیل کے لئے اور مفاسد کے ازالے اور اسے کم کرنے کے لئے ہوئی ہیں چوہتہ امر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی مسلحت غالب اور زیادہ ہے اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس کا نقصان اور برائی زیادہ اور غالب ہے فتنوں سے بچنے کے اسباب وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرَا اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرے گا اللہ تعالی اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا موجودہ دور اور فتنے مسلمانوں کو کئی بڑے فتنوں اور مصیبتوں نے گھیر لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا اور لالچ بڑھ جائے گی اور فتنے پھیل جائیں گے خبردار زب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ فتنے جو آج مسلم معاشرے میں دنیاوی خواہشات کی وجہ سے پائے جاتے ہیں وہ یہ ہیں آپس کے اختلافات فرقہ واریت اور حسد اور بغض کا انتشار جس وجہ سے ممالک اور باشندوں کو اتنا بڑا نقصان اور شر پہنچا کہ امن اور آمان ختم ہو گیا اور جان مال اور عزت تباہ ہو گئی ایسے فتنے برپا ہوئے کہ روحانیت مجروح ہو گئی عزت پامال ہو گئی اور مال لڑ گیا یہاں تک کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی خلاف اسلحہ اٹھا لیا اور ایک دوسرے کی عزت اور مال پر حملے آور ہوئے اور اللہ کا یہ فرمان ان پر صادق آیا یخربون بیوتہم بی ایدیہم اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجار رہے تھے اور ان پر نبی علیہ السلام کی یہ ممانیت صادق آگئی میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو فتنوں سے محفوظ رہنے کی زمانت یعنی گیرنٹی خبردار سب سے عظیم اور فتنوں کے شر سے بچنے کے اہم ترین اسباب یہ ہیں تھوس اور بنیادی چیزوں کو تھام لینا پاکیزہ شریعت کے اصول اور مبادی کو اپنانا اور یہی ایک واحد راستہ ہے جس میں فتنوں کے خطرات سے بچنے کی عظیم گیرنٹی ہیں اور شر اور خطرات کو دور کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے ان بنیادی اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ہمیں یقینی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں پر آنے والی ہر برائی اور مصیبت کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے طور طریقوں کو پسے پشت ڈال دیا رحمان کی فرما برداری کو معمولی سمجھا اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے مو پھیر لیا اللہ رب العزت نے تو اعلان فرمایا ہے سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں آزمائش یا دردناک عذاب آپ پہنچے گا اور فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روسی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو خالقِ کائنات کی توحید کے تقاضوں پر قائم رہنا اور رب العالمین کی شریعت کو ایمانی اور عملی طور پر اپنانا ہی امن اور سکون کا سبب ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلط نہیں کرتے ایسو ہی کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے امت کو بہت سی وسیعتیں کی ہیں جن میں سے ایک وہ وسیعت بھی ہے جو ہر زمانے اور حادثات کے اعتبار سے ہر وقت کی ضرورت ہے اور وہ وسیعت یہ ہے احفظ اللہ یحفظ اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اے مسلمانوں اللہ کے دین کی حفاظت کرو یعنی اسلام کی حفاظت کرو قرآنی احکامات کی حفاظت کرو سید الانبیاء پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کرو اور اصلی سنت نبیو یعنی دعوتی کام اور اس کے مرکز اور موجودہ امیر کی جان کی بازی لگا کر حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مکمل حفاظت انعیت اور مغفرت کی جائے گی یاد رکھو اس وقت میں مظلوم امیر کی پشت پناہی کرنا ایسے ہی ہے جس طرح مظلوم خلفاء سابقین کی مدد کر رہے ہو اللہ کی مدد آج چکی اللہ کی حقیقی مدد مسلمانوں کے قلوب کا مجتمع ہونا ہے آج الحمدللہ امت مسلمہ مجتمع ہو گئی مرکز نظام الدین کی بقا اور اس کی سلامتی کے لیے ہر کلمے گونے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور اپنے محمدی ہونے کا ثبوت پیش کیا اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہر شہر میں سے خیر نکالتے ہیں امیر محترم حضرت جی رابع اور ان کے رفقہ کی بے کسی اور مظلومیت پر اللہ کو ایسا پیار آیا کہ سارے مسلمانوں کو ان تمام کی رکھوالی کے لیے چن لیا سب کے قلوب میں مرکز اور مرکز والوں کی مودت محبت اور شفقت ڈال دی امن کے زمانے میں ان سارے طبقات کو اکھٹا کرنے اور تمام کے قلوب کو مجتمع کرنے کے لیے قارون کا خزانہ اور نو علیہ السلام کی عمر بھی صرف کر دیتے تو یہ ناکافی ہوتی ظلم پر تقوی اور صبر کو اپنائے رہنے کی یہ برکات ہیں سچ فرمایا اصدق القائلین نے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما اللفت بین قلوبہم ولیکن اللہ اللف بینہم اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم زمینی خزانے بھی خرد ڈالتے تو تم لوگوں کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک اکیلے اللہ نے ان کے دلوں میں اپنے فضل سے الفت اور محبت پیدا کر دی آج سارے کے سارے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آہ بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آگئی انیس سو پچھتر میں اورنگاباد کے بڑے اجتماع میں خواس میں بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ دعوتی محنت ہی پر جمع ہو سکے گی اس کے سوا دوسری محنتوں پر ممکن نہیں تاریخ کھول کے دیکھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے واقعے سے بات سے لے کر حضرت معنی حسین عمد مدنی علیہ الرحمہ کے زمانے تک امت مسلمہ نے دین کے نام پر بہت محنت کی بڑی قربانیاں دی مگر یہ محنتیں اور قربانیاں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں لا سکی اب دعوتی محنت ہی کی یہ تھوڑی بہت برکتیں ہیں کہ یہ مجمع کہاں کہاں سے اور کس کس طبقے سے نکل کر جمع ہوتا نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے مسلمان ایک جان اور ایک قالب ہو جائیں گے اس اللہ والے کی فکروں اور بیانوں نے آج دکھا دیا کہ دعوتی محنت اور دعوتی مرکز اور اس کے امیر اور رفقہ کی سرپرستی اور بازیابی کے خاطر ہر مسلمان اللہ کی خوشندی کے لئے سینے سپر ہے فللہ الحمد والمنہ کاش ہمارے روٹھے ہوئے شورائیت والے حضرات بھی آ کر امت مسلمہ کی ان صفوں میں شامل ہو جاتے یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کٹی اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغبہ اپنا حکیم ابن سینہ حکیم ابن سینہ کے وقت میں خطرناک قسم کی وبا پھیلی تھی جس میں آبادیاں ختم ہو گئی تھی اس وقت میں ابن سینہ نے اپنی تحقیق اور رسل سے اس تعاون سے بچنے کا الاد دریافت کیا تھا اور وہ الاد یہی تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں چالیس دن تک انہوں نے اس کورس کا نام اربعینہ رکھا تھا اس وقت اٹلی اس وبا کا مرکز تھا اور کروٹینہ اٹلی زبان کا لفظ ہے اس کا معینی اربعینہ یعنی چالیس دن کے ہیں اگر سارے ملک لوگ ڈاؤن کی مدد چالیس دن کر دیں تو یہ کرونا کی وبا سے بھی اذن اللہ سب کو نجات مل سکتی ہیں مالدار لوگوں سے درخواست تھے کہ اپنی سالانہ زکاة کے وقت کا انتظار چھوڑ دے اور انسانوں کی جانیں بچائیں ان پر اپنا مال خرچ کریں روٹی روزی چھپر کا انتظام کریں مال خرچ کرنے کا مصرف رشتہ دار یتیم مسکین مسافر فقرہ ان تمام پر خرچ کرنے کے بعد بھی مال بچ گیا اور اس مال پر سال گزر گیا تو پھر زکاة کا نمبر آتا ہے ملاحظہ ہو آیت نمبر ایک سو ستیتر سور بکرہ افسوس کہ ہم نے مذکورہ بالا پانچ لوگوں پر مال خرچ کرنا چھوڑ کر صرف سالانہ زکاة دینے پر تکیہ کر لیا حضراتِ صحابہ تو روز مرہ مجبور لوگوں کو ڈھونڈ دھونڈ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے وہ سال کا انتظار نہیں کرتے تھے اکثر صحابہ پر تو زکاة واجب بھی نہیں ہوتی تھی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر دو لاکھ درم آئے شام تک مدینے والوں میں تقسیم کر دیا اب بھلا ان پر زکاة کیسے واجب ہو سکتی ہیں یہی حال سب کا تھا ہم لوگوں نے پانچ محتاجوں کو محروم کر کے سال کی زکاة پر تکیہ کر لیا محتاجوں پر خوب دیل کھول کر خرچ کرے اللہ خوب دے گا اللہ تعالیٰ اس تعاون سے ساری انسانیت کو آفیت نصیف فرمائیں اور سب کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين